بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگرم کئے فقیر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہم آج ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اتشاہ صاحب معروف روحانی سکولر ہیں اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں آج بھی بہت سے سوال جو آڈینس کے ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے ان کے جواب چاہیں گے لیکن آپ سے درخواست جو پرگرم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے سوال ہمیں بھیجیے تاکہ ہم ان کو شامل کریں اور آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی ایسے دیں جسے آپ کے لیے ایک گائیڈنس ہاتھ سکے شاہد صاحب ایک سوال سے میں ہی شروع کرتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ آج کل خاص طور پر کہ کسی نے چھوٹے بچے کو مار دیا اس کی بے حرمتی کر دی خودکشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہ اس قدر وحشت اور سنگدلی کیوں آگئی ہے ہمارے معاشرے میں اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا جب بھی انسان میٹریلسٹک زیادہ ہو جائے گا تو اس کی ذہنی فرسٹریشن بڑھتی ہے اس میں فرسٹریشن آتی ہے اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں انسان اس قسم کی درندگی اور وحشیپن دکھاتا ہے اگر ہم قوم پر تفریقے ذرائع بند کر دیں گے اور قوم کو ایک صحت مند زندگی کی طرف چینلائز نہیں کریں گے تو پھر یہ فرسٹریشن بڑھے گی اور اس قسم کی درندگی کا سامنا کرنا پڑے گا ہم نے بہت بے دردی کے ساتھ جو پلے گراؤنڈ لوکل لیول پر ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک سینٹرل پلے گراؤنڈ سب سے بڑا تھا لاہور کے کیس میں ایسے جگہ جگہ آپ کو پلے گراؤنڈ دکھائی دیتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک جہاں اس علاقے کے لوگ یا بچے جا کے وہاں شام کو کھیلتے تھے وہ تمام کی تمام پلے گراؤنڈ اب انکہ ہو گئے ہیں لاہور کا ایک سینٹرل پلے گراؤنڈ تھا جس کا پران نام تو منٹا پارک ہے منٹا پارک اور اب اقبال گرہ پر اقبال پار ہم نے مواقع کم کر دیئے پھر ایک زمانہ تھا جب ہم ہائی سکول میں پڑھ رہے تھے ایون انٹل دیکھ ٹائم لوکل لیول پر لائبریریز تھیں ریڈنگ رومز تھے پھر سکولوں کی گراؤنڈز تھیں اور شام کے وقت اسکول میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس ان گراؤنڈز میں آکے کھیلتے تھے یہ ایک صحتمند زندگی کی طرف ہم جا رہے تھے لیکن وہ چیزیں سب ختم ہو گئیں اب تفریقہ ذریعہ نہیں ہیں جب تک قوم ونٹ آؤٹ نہیں ہوتی اس کو سٹیم آف ہونا ضروری ہے اور وہ ایک ہی ذریعہ ہے صحتمند ذریعہ کھیلوں کی طرف جانا پھر ایک اور ہمارے ہاں دور شروع ہوئی ماں باپ کے درمیان کہ بچے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں تاکہ وہ میریٹ پر مختلف انسٹیوشنز میں داخل لے سکیں اپنی اس ارج میں کہ ہمارے بچے میکسیمم مارکس حاصل کر پائیں ہم نے ایک رویہ ایسا اپنایا جو صحتمند نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں ٹیکس بک ہر وقت دیکھنا چاہتے ہیں اسے ہر وقت پہائی پر مصورد دیکھنا چاہتے ہیں بغیر یہ جانے کہ اس طرح ذہنی طرح پر صحتمند نہیں رہے گا بچہ کیونکہ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز اور کریکلر ایکٹیوٹیز دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہیں بچے کے لیے آج آپ کون کے لیے تفریق مواقع پیدا کر دیں کچھ عرصے کے بعد اس کے سٹارٹ سوسائیٹی پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وحشت اور درنگی کم ہوتی جائے گی جی یہاں سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج ہمارا دین جو ہے وہ فرقوں میں بٹ گیا ہے ٹھیک ہے ہر فرقہ ہر فرقہ کو کافر کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر ہر کوئی کافر ہے تو جنت میں کون جائے گا یہ آپ سے سوال یہ کہنا بھی کہ فلاں آدمی کافر ہے مسلمان جو کلمگو ہے اس کو کافر کہنا وہ بھی کوئی صحتمند علامت نہیں ہے یہ فیصلہ رب تعالیٰ کا ہے کہ کون اچھا کون برا کون نیک کون بد یہ ہم رب کے لیے ہی چھوڑ دیں خود اس کا فیصلہ نہ دیں اس پہ ججمنٹل نہ ہوں ہم اتنے اگر آج سے ہم ایک تہیہ کر لیں کہ ہم سرکباریت کی طرف نہیں جائیں گے تو رفتہ رفتہ ہی مٹنا شنو ہو جائے گا اس سے دور رہنا بہتر ہے اور یہ قطعی طور پر غلط ہے کہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ کافر ہے یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو انیلیٹیکلی تعلیم حاصل کرتے ہیں انیلیٹیکل تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کیا شدت کم حضاتی ہے علم بردباری سکھاتا ہے آپ نے بہت بار کہا کہ تو کیا علم کی کمی ہو گئی ہے معاشرے میں بنیادی طور پر یا گہرائی کی کمی ہو گئی ہے غصت نظری کی کمی ہو گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر شدت بھی آ گئی تیزیادہ تعلیم کی تو کمی نہیں ہوئی لیکن تعلیم کی ڈیپٹ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہے انسان کا شاید تعلیم یافتہ ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا لرنڈ ہونا ضروری ہے یا یوں کہ یہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر طالونس زیادہ ہوگی اتنا علم زیادہ ہوگا جتنا کم پڑھا لکھا ہے اس نے شدت آئے گی یہ علم ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان قطعی طور پر علم سے بے بیرہ ہے بات تو بہت بری ہے لیکن اتنا وہ خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس نا کافی علم ہے تو اس کے ذہن میں ایک سوال آ جائے گا ایک چیز اُبھے گی کہ میں بہت جانتا ہوں وہ بہت خطرناک ہے کیونکہ جب انسان کے پاس علم زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اس کے اندر دعوے ختم ہو جاتے ہیں شاید پہلے کسی پروگرام میں ایک 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 دی تھی کہ آپ ایک ٹین بائی ٹین کے کمرے میں کھڑے ہو جائیے آپ کو اپنا بڑا لمبا لگے گا بڑا قد لگے گا بہت حالان کہ آپ کا قد وہی پانچ فٹ آٹھ ہنٹی رہا لیکن وہ بہت بڑا محسوس ہوگا آپ کسی فوٹبال گراؤنڈ میں یا کرکٹ گراؤنڈ کے سینٹر میں کھڑے ہو جائیے اور نظر دھوڑائیے تو آپ کو لگے کہ میرا قد بہت چھوٹا ہوگیا اور کسی سہرہ میں کھڑے ہو جائیں اور اردی نظر دھوڑائیے تو آپ کو اپنا ریت کے ذر ایک برابر لگے گا قد تو آپ کو وہی رہا لیکن آپ کی نظر کی وسط بہت بڑھ گئی ہے تو علم کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ جب کسی کے پاس علم بہت ہو جاتا ہے تو اس کو علم کی لامت ناہی حدود جو ہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ علم تو بہت وسیع سمندر ہے میں تو اس میں سے صرف کترہ پی پایا ہوں ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے لیکن جتنا علم کم ہوتا ہے اتنا انسان کوتا نظر ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا سمندر ہے علم تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے نتیجہ یہ کہ اس کے دعوے بہت اس سے دور رہنا بہتر ہے کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں نوجوانوں کو اس میں ایک depth پیدا کر لیں اور objective اپنا تبدیل کر دیں اس تعلیم کا کہ objective سیکھنا ہے degree حاصل کرنا نہیں کیونکہ جب تک انسان سیکھے گا نہیں اس وقت mind apply کرنا نہیں سکھتا انسان اور جب تک آپ کسی چیز پر mind apply نہیں کرتے آپ بہتر چیز produce نہیں اسلام علیکم my name is شمائل آج کا میرا سوال یہ ہے کہ بچے آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے parents کے ساتھ بڑی بد زبانی کرتے ہیں ان دیکھیں اگر ہم قرآن کی روشنی پر نظر ڈالیں تو بار بار یہی بات کی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہو لیکن آج کل کے بچے بلکل بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے ایسا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو جو ایسی ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے لئے آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ کیا ایسا کریں کہ ان لوگ کو کم کیا جائے اور ہمارے پیڈنٹس کے لئے بھی بتائیں اور بچوں کے لئے بھی بتائیں آپ کی میں کیا رہے ہے اس کا جو مین کاؤز ہے وہ صرف ایک ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو یا بچوں کی تعلیم اور تربیت سکول کے حوالے کر دی ہے ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ان کی تعلیم اور تربیت پہ زور نہیں دیتی بلکہ اچھے سکول میں داخل کر آنے کے بعد سمجھتے ہی ہم بری و ذمہ ہو گئے بغیر یہ سوچے کہ 24 گھنٹے میں سے زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے وہ سکول میں گزارتا ہے باقی وقت وہ گھر میں گزار رہا ہے تو 5 گھنٹے اور 18 گھنٹے جو گھر پہ گزار رہا ہے وہ ساڑھے 18 گھنٹے کا اثر زیادہ ہوگا ساڑھے 5 گھنٹے کے اگر ہم بچوں کی تربیت ٹھیک کریں تو ہمیں یہ دکت کبھی بھی نہیں آئے آپ نے ایسے بہت سے گھرانے دیکھ ہوں گے جہاں بچے بڑے بادم ہیں اور وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں لیکن عدب کے دائرے میں رہ کے وہ ماں باپ کی تربیت ہے جو انہیں اس طرح کر رہی ہوتی جب ماں باپ اپنی ہی مصروفیات میں کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ ہماری منشاہ کے مطابق قبول نہ ہو تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں اس روش کے بارے میں کیا کہے گا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص آج بہت جلدی میں ہے ہمارے اندر انتظار کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے ہم میں سے ہر آدمی کے خواہ یہ ہے کہ ابھی دعا مانگی اور اگلے علم ہے بلکہ باننے سے پہلی پوری ہو جی اس کا ایک چھوٹا بنیادی فرق ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم we all believe in Allah but we don't trust him جب رب پر ہمارا trust پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے معاملات اس کے سپورت کر کے سکون سے بیٹھ جائیں گے پھر ساتھ ہی میں اسے ایک چیز کہتا ہوں کہ میری ٹرانسفر بلکہ اس سے پہلی یہ بھی جملہ کہہ دوں گا کہ یا اللہ تو بے حصر جانتا میری لئے کیا اچھا اور کیا برا اور ساتھ ہی ہوتا کہ یا اللہ میری ٹرانسفر شیخ کو برا کر دے اب یہ دو کشتیوں میں پون رکھا ہوا ہے میں نہیں میں اپنی اقل سے بھی کام لے رہا ہوں اور رب تعالیٰ کے حضور بھی گرگر آ رہا ہوں اگر اس کے بجائے یہ کر لیا جائے کہ یا بھاری تعالیٰ دنیاوی طور پر جو تُو نے مجھے اقل اور نظر عطا فرمائی ہے میرے خیال میں میرے لئے شیخ خبرہ پوسٹنگ بہتر ہوگی لیکن یہ فیصلہ تیرا ہے کہ میرے لئے کیا اچھا کیا برا جہاں تم مناسے سمجھے وہ کر دے تو یہ دعا مانگنے میں بھی ہمارے ایک عجیب غریب صاحب اتضاد وہ نظر آتا اس میں کچھ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آدھی دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو سے کوئی دوسرا فرد متاثر ہو رہا ہوتا تو وہ اب رب کے نزیق چھوڑ دینا یا اللہ فلان کام ایسے ہو جائے کہ میں بھی خوش ہو جاؤ آپ بھی راضی ہو جاؤ تو یہ بہتر ہے کہنا بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے رب پہ ہمیں بھروسہ ڈیویلپ کرنا چاہیے جب ایک بار رب پہ بھروسہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پھر زندگی بڑی آسان ہے بہت آسان ہو جاتی ہے جی اسلام علیکم سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیپریشن انسائٹی سوسائٹ کاس طور پہ جوان لوگ بہت زیادہ سوسائٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی آئے دین خبر آ جاتی ہے اس بارے میں کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ بن رہی ہے تو اس معاملے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ اس کو کس طرح کام کیا جا سکتے ہیں یہ سب کی روایتی قسم کا جواب ہے کہ ہم رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اس کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا اس کو مضبوط کر لیں جتنا تعلق مضبوط ہو جائے گا اتنے ہم سکون میں رہیں گے اچھا یہ ایک سوال میں لے لے تم اور وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح عبادت روحانیت اور فقیری کے درجے ہوتے ہیں کیا شکر کے بھی اسی طرح سے درجے ہوتے ہیں یا کوئی اقسام ہیں یا شکر سمپل بلکل شکر دیکھئے شکر مختلف انداز میں کیا جا سکتا ہے ایک تو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے زبانی کلامی کہ میں زبان سے کہتا ہوں یا اللہ ترہ شکر ہے ایک ہے کہ میں یہ جو عبادت ہے یہ بھی شکر گزاری ہی کا ایک انداز ہے ونہا رب تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ ان سے بے نیاز ہے تو یہ تو ہم اس کے حضور احسان مندی اور شکر گزاری کا ایک انداز ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ بلائی کی عبادت ہے ایک ہے جو ہم پریکٹیکلی شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو رب تعالیٰ نے ہمیں علم اتا فرمایا رب تعالیٰ نے جو ہمیں سکیل اتا فرمائی ہے ہم اس سے اس کی مخلوق کو فائدہ دیتے ہیں یہ بھی شکر گزاری کا ایک انداز ہے پھر ایک اعلیٰ درجہ کی شکر گزاری وہ ہے کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا نہیں بلکہ میرے رب کا عطا کرتا ہے اور اس پر میرا حق اتنا ہی ہے کہ میری جائز ضروریات اس سے پوری ہو جائیں باقی اللہ کے دوسرے بندوں کے کام آ جائے اس کے اندر جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا نہیں میرے رب کا عطا کرتا ہے دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک دنیا میں سب سے بڑا سچ وہ موت ہے اور دوسرا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز میری ہے اگر وہ میری ہو تو وہ میرے ساتھ قبر میں جائے وہ یہ نہ رہ جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے یہ چیز میری ہے یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں جب تک زندہ ہوں میں فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ جو احساس ہے یہ ہمیں شکر گزاری کی طرف لے کے جائے گا سر روحانیت کیا ہے اور اس کا انسان زندگی سے کیا تعلق ہے یہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ روحانیت کوئی ایک بالکل مختلف چیز ہے ایسا ہے نہیں اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہی ہے اس کا مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملات جن کا تعلق ہماری روح سے وہ روحانیت ہے انسان کے دو حصے ہیں ایک جسم اور ایک روح جسم کو ہم خوراک پروائیڈ کرتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمارا جسم پھلتا پھولتا ہے اسی طرح روح کی خوراک بھی ہے اور روح کی خوراک ہے نیکی اور سچائی جب ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں اور ہماری تینکنگ پوسٹیب ہو آتی ہے پھر حقوق اللہ ہم بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں تو اس سے ہماری روح پھلتی پھولتی ہے لطیف ہوتی ہے اور اس کی پرواز بڑھتی ہے اس عمل کو روحانیت کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں روحانیت کا ایک تصور ہے کہ روحانیت نام ہے مافوق الفطرت قوتوں کو حاصل کرنے کا ایسا نہیں ہے جو باقی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کی لکھی ہوئی اپنی تحریر کردہ کتابیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کشف و کرامات کا ذکر کہیں نہیں ملے گا یہ کانسپٹ ہمارا ٹھیک ہونے والا ہے یہاں سے کوئی بات کرنا چاہ رہے سوال سوال یہ ہے کہ ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن کا جو ٹاپک جب آتا ہے تو یورپین کنٹری جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہے اس معاملے میں تو اس کی کیا ریزن ہے اور ہم بینگ ان اسلام کنٹری ہم ایسے کیوں نہیں ہم اس طرح ابھی تک مطلب شروع سے ہم اسلام فالو کر رہے ہیں تو ابھی تک ہم اس لیول پر نہیں آئے جس لیول پر وہ ڈسکرمنیشن آف کارس دیکھ لیں کلر دیکھ لیں کریڈ دیکھ لیں کچھ بھی تو اس پہ آپ کیا کہیں گے لیکن قوموں پر عروج و زوال آتے رہتی ہیں جب مسلمانوں کو عروج تھا تو یورپ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم تک علم کی روشنی پہنچانے والے مسلمان ہیں لیکن جب ہم نے تحقیق کا راستہ چھوڑ دیا علم کا راستہ چھوڑا تو ہم اس عروج کو کھونے لگ گئے ابھی احساس جاگا ہے دوبارہ وہ قومیں ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں پانچ سال زیادہ وقت دیا ہے تو ہم تو ابھی سرف 73 years old ہیں as a nation آہستہ آہستہ تبدیلی آتی ہے رب تعالیٰ کے نظام میں کہیں کوئی revolutionary change کبھی نہیں ہوئی سب evolutionary change ہوتی ہے تو قوموں میں بھی تبدیلیاں gradual ہوتی ہیں slowly but shortly ہم الحمدللہ اسی direction میں move کر رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس مقام پر جب پہنچیں گے جو آپ کہہ رہی ہیں شاہ صاحب ایک صاحب کا سوال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناجائد صریح سے پیسہ کماتا ہے لیکن شکر بھی ادا کرتا ہے غریبوں کی ضروریات بھی پوری کرتا تو ایسے شخص کی خدا کے نزدیک کیا حیثیت ہوگی ناجائد ضرائع سے کمائی ہوا پیسہ حرام ہے اس حرام پیسے سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ تو جائز نہیں ہوگا بنیادی بات یہ ہے کہ پیسہ حلال طریقے سے کمائے جائے اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ کم کم لیں لیکن جائز طریقے سے کمائے اور جتنا کمائے اس میں جو بھی کم مدد کر لیں یہ کم والی بات ہے یہ میں ایک ارس کر دوں کہ حلال کی کمائی میں برکت بہت ہوتی ہے میں ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے مادی وسائل کم تھے لیکن ان کی تمام ذمہ داریاں بڑے آسن طریقے سے پوری لیں بغیر قرض لیے تو اللہ تعالیٰ مہوانی فرماتا ہے اس راستے پر ہم جا کر دیکھیں تو کبھی کہ ملتا کیا ہے ٹھیک جی میرا شاہ جی سے سوال یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی ترقی کرنا جب شروع کرتا تو ان کے جو فیملی میمبر ہوتے ہیں وہ ان سے کافی حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ کے حساب سے کیا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ کہاں سے آرہا اور ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ دل کی آلائش ہیں ان میں حسد ہے کینہ ہے غصہ ہے ہرس ہے ان چیزوں کو جو انسان کی فطرت میں ہیں ان کو کنٹرول جب ہم کرتے ہیں تو انعامات اسی کے ملتے ہیں ان پہ قابو پانا جو ہے اس سے انعامات حاصل ہوتے ہیں ہمیں بجائے حسد کرنے کے رشک کرنا چاہیے رشک کرنے سے ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ ہم ویسے ہو جائیں تو حسد کو اگر ہم کنٹرول کر کے اسے رشک میں بدل دیں ہم ترقی کرنے لگ جائیں گے میرا آپ سے کوششنگ یہ کہ ایک لڑکی اس معاشرے کو صدارنے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے بچی بچیاں جب پریکٹرکل لائف میں جاتی ہیں تو ان کی پریکٹرکل لائف کو کنسیڈر یہی کیا جاتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو پریکٹرکل لائف میں انٹر ہو گئی بنیادی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کی اولاد ہیں اس کو صحیح تعلیم و تربیت دلا دے لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو صحیح طریقے پر ٹرین کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ٹریننگ دینے والا انسان خود اچھا ٹرین ہو تو اپنے محاصبہ خود پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے سے پہلے ہی اگر ہم شروع کر دیں اور ہماری نظر ہمارے اپنی خامیوں پر رہے اور اس کو ایک ایک کر دور کرتے جائیں پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم تربیت تربیت دونوں طرف سے ہوتی ماں باپ کی طرف اور تعلیمی اداروں کی طرف سے ماباپ کی طرف سے ہو رہی ہے کیا آپ لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یہ زیادہ مناسب بات نہیں ہوگی کہ ہم کسی ایک چیز کو سنگل آؤٹ کر لیں رفتہ رفتہ تعلیمی نظام اس طرف چلا گیا جہاں اس کا کوئی objective نہیں ہے جہاں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ماں سوائے ایک کہ ہمیں پڑھنے کے بعد اچھی جوب مل جائے جب کہ علم کی definition اگر کوئی بیان کرے گا تو یہ جو ہم information گیدر کرتے ہیں اپنے five senses کے ذریعے سے یہ معلومات ہیں جب یہ معلومات ہمارے زندگی کے روئیوں کو بدل لگتی ہیں تو وہ علم کہلاتی ہے ہم معلومات کو علم میں نہیں ڈھال پاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں تعلیم کا میار نیچے جا رہا ہے اور تربیت کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں رہا کہ وہ سٹورنٹس کو تربیت ان کی کر سکے یہ تبدیل کرنا پڑے گا نظام سارا اور والدین کو بھی چینج ہونا پڑے گا کہ گھر پر بچوں کی تربیت کریں بہت شکریہ شاہ صاحب آپ لوگ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے آپ لوگ سے ایک دخواست جاتے جاتے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کی جائے اور اپنے سوال بھی ہم تک بجوائیے تاکہ ہم انہیں شاہ صاحب کے سامنے رکھ گائرنس لے سکے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظرین اگر ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹیوی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے پسند دیدہ پروگرام مصنا ہو جائے